اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دس ایسے طریقے بتائیں گے جن کے ذریعے سے آپ لوگوں میں مقبولیت حاصل کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو سٹارٹ کریں اگر آپ چینل پر ویس ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز جیسے ہی اپلوڈوں آپ تک فوری پہنچیں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ایک لوگوں کی پیٹ پیچھے برائی نہ کریں جب آپ کسی کے سامنے کسی دوسرے شخص کی برائی کر رہے ہوتے ہیں تو دراصل آپ سامنے وارے کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کی بھی اسی طرح دوسروں کے سامنے برائی کرتے ہیں نمبر دو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دینا سیکھیں اور کوشش کریں کہ ان سے کوئی چیز نہ مانگیں بلکہ صرف اپنے رب سے مانگیں جو حقیقی داتا ہے اور جس کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں نمبر تین ہر وقت مسکرانہ سیکھیں مسکرانہ سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں جو لوگوں کو آپ سے قریب کرتی ہو اس لیے جتنا ہو سکے اپنے چہرے اوپر مسکرانہ سجائے رکھیں اگر کسی کو سخت بات بھی بولیں تو مسکراتے چہرے کے ساتھ بولیں تو اس کا اثر مصبت ہی ہوگا نمبر چار کسی سے گفتگو کے دوران اپنی توجہ اس کی طرف رکھیں اور اسے یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ اس کی آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں اگر موبیل یا اخبار اور غیرہ ہاتھ میں ہو تو اس کو ایک طرف رکھ دیں اور آنکھوں کا رابطہ برقرار رکھتے ہوئے بات کریں باہنگ گفتگو کے دوران بار بار موبیل کی سکرین دیکھنا یا اسے ہاتھ میں لے کر کھیلتے رہنا سامنے والے پر نہیت گران گزرتا ہے اور اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید اس کی اہمیت اس موبیل سے بھی کم ہے نمبر پانچ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں آپ کے صاف اور دھلے ہوئے کپڑے آپ کے تراشی ہوئے ناخن اور بال آپ کے چمکیلے اور صاف دانت پالش کیے ہوئے جوتے آپ کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتی ہیں اس لئے ان چیزوں کا خیال رکھیں نمبر چھے بات کرتے ہوئے اونچی آواز کی بجائے پست آواز میں بات کرنی چاہیے مگر اتنی پست بھی نہیں کہ کوئی سن نہ سکے اور اتنی اونچی بھی نہیں کہ لوگوں کے کان چھیل دے فون پر بات کرتے ہوئے کوشش کریں کہ آواز کے اندر نرمی اور مٹھاسو اس لئے کہ آمنے سامنے بات چیت کرتے ہوئے تو فرد آپ کی باڑی لینگویج اور موڈ کو جان سکتا ہے مگر فون پر صرف لہجہ اور آواز ہی وہ چیز ہے جو آپ کی شخصیت کو بیان کر رہی ہوتی ہے نمبر ساتھ لوگوں کے اچھے کاموں کی حوصلہ افضائی کرنا سیکھیں اور انہیں ان کی کامیابیوں پر مبارک بات دیں ان کی اچھائیوں کی تعریف سب کے سامنے کریں اور کمی کوتائی پر تنہائی میں توجہ دلیں بس یا ہوائی جہاز میں سفر کرنا ہو تو خود اچھل کر کھڑکی والی سائیڈ پر نہ بیٹھ جائیں بلکہ دوست کو دے دیں کھانا کھانا ہو تو بہترین چیزیں دوستوں کے سامنے رکھیں جب آپ کو چیز تقسیم کرنے لگیں تو پہلے دوسروں کو دیں اور آخر میں خود لیں اور اس بات کے لیے بھی تیار رہیں کہ ممکن ہے کہ آپ کے لیے اس بھی نہ بچے نمبر آٹھ ہمیشہ بہتر چیزیں دوسروں کو دینے کی کوشش کریں اور کم تر چیز خود اپنے لئے رکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو مسواق لے کر گھر تشریف لائے جو سیدھی ٹینی تھی وہ آپ نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی اور خود خمیدہ ٹینی اپنے پاس رکھ لی نمبر نو اگر آپ نے اپنے کپروں کے ساتھ بھائی والد یا پیٹے کے لئے کپڑے خریدے ہیں تو سب سے پہلے ان کے سامنے سب کپڑے رکھیں تاکہ وہ اپنا پسندیدہ رنگ لے لیں آخر میں آپ خود لیں اگر آپ نے اپنی والدہ اور بیوی یا بیٹی کے لئے بھی کپڑے خریدے ہیں تو سب سے پہلے والدہ کے سامنے رکھیں تاکہ وہ اپنا پسندیدہ رنگ منتخب کر لیں نمبر دس توفہ تہائف کا احتمام کریں اپنے قریبی لوگوں کو چھوٹے موٹے گفت دینے کو ہلکا نہ سنجھیں پھر چاہے وہ توفہ کتنا ہی سستا کیوں نہ ہو اصل اہمیت اس چیز کی ہے کہ آپ نے کسی فلٹ کو اہمیت دی ہے اور اسے یاد رکھا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑے بڑے سخت دل لوگوں کو ملائم کر دیا کرتی ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کر دیں چینل پر فرسٹے میں تو چینل پر سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ